اسلام علیکم ایسے مزاج ہیں آپ کے عمومی طور پر ہم ڈسکرسن کرتے رہتے ہیں کرنڈ فیرس پہ بھی پاکستان کے پلٹیکل صورتحال کے اوپر بھی تو آج میں یہ سمجھ رہا تھا کہ آج ہماری گفت کو کچھ اپنے روٹین کے موضوعات سے ہٹ کے ہرنی چاہیے تو ہم آج امریکہ میں نصر پرستی کی وجوہات اور ان حالات کا روٹ جائزہ لیں گے امریکہ میں نصر پرستی کا سلسلہ اس طور سے شروع ہوا جب امریکہ میں مقامی قبائل ریڈ اینڈز کی نصر کشی کی گئی اور یہ سلسلہ افریقہ سے لائے ہوئے غلاموں تک جا پہنچا امریکہ میں چار سو سال قبل افریقہ کے لوگوں کو پکڑ کر لانے اور انہیں کھیتوں میں مشکت لینے کا آغاز ہوا تھا اس دوران لاکھوں صحت مند اور تمانہ لوگوں کو جانوروں کی طرح پکڑا گیا انہیں بیری جہازوں میں بھیڑ بکریوں کی طرح ٹھونس کر امریکہ میں لائے جاتا اور افریقہ سے انہیں اس قدر بڑی تعداد میں لائے گیا کہ افریقہ میں صحت مند انسانوں کا کال پڑ گیا امریکہ کے میں لائے گئے سیاہ فارم عورتوں کی نصف تعداد تھی ان کے ساتھ بہیمنہ سلوک کیا جاتا جس سے یہ انتاظہ لگانا مشکل نہیں کہ افریقی عورتوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا ہوگا سیاہ فارم عورتوں کو سیاہ فارم مردوں کی طرح کسی بھی قسم کے حقوق حاصل نہ تھے بلکہ یہ کہنا درست ہوگا کہ سیاہ فارم مردوں کے مقابلے میں سیاہ فارم عورتیں زیادہ اہستحصال کا شکار ہوئیں ان سے جسمانی مشکل تو لی ہی جاتی تھی لیکن ان کے ساتھ جنسی حوث درندگی اور بدترین تشدد کا بھی انہیں نشانہ بنایا جاتا سفید فارم مردوں کو ان سے جبرن جنسی عمل کرنے کی بھی آزادی حاصل تھی سیاہ فارم عورت چونکہ غلام اور اپنے مالک کی ملکیت ہوتی تھی لہذا اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی اسے ایک فقط شائع کے طور پر تصور کیا جاتا تھا ان عورتوں کو بقاعدہ شادی کر کے سماجی زندگی گزارنے کا حق نہ تھا کیونکہ مضبوط خاندانی نظام سیاہ فارم غلاموں کی آزادانہ خرید و فروغ میں رکاوٹ ہو سکتا تھا انہیں اگرچہ بچے پیدا کرنے کی اجازت تھی تاکہ ان کے غلاموں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہے امریکہ میں ماضی عبائد میں سیاہ فارم خواتین کے ساتھ جس بربریت کا سلوک لوا رکھا گیا اس کے لگائے ہوئے زخم سے آج بھی خون رسرا اس تناظر میں بہت سے ایسے واقعات آج بھی تاریخ کا حصہ ہیں جسے فراموش کرنا ممکن نہیں اس طرح کے ہزاروں مثالوں میں ایک مثال سفید فارم بطر نسل پرست کردار ڈاکٹر جیمز مارجون کی بھی ہے جسے جدید گینیکالوجی کے بانی کے طور پر میڈیکل کے فیلڈ میں یاد رکھا جائے گا وہ امریکہ کی جنوبی ریاست ساؤتھ کیرولینیا میں پیدا ہوا اور جہاں اپنی غلامی جہاں غلامی اپنی انتہائی بدترین شکل میں موجود تھی یورپین آبادکار اپنی اس نوع آبادیوں میں غلاموں سے مفت کاشت کاری کرواتے تھے جیمز نے امریکہ کے اس جنوبی علاقے کے مالدار زمین مالکان کے غلاموں کے علاج موالجہ کا سلسلہ شروع کیا دراصل یہ اپنے غلاموں کو زندہ اور صحت مند اس لیے بھی دیکھنا چاہتے تھے تاکہ وہ بھرپور مشقت سے ان کے کھیتوں میں کام کر سکے اور پیداوار میں اضافہ کر سکے اس طرح ڈاکٹر جیمز مرین سیمز جسے گینیکولوجی میں فادر کہا جاتا تھا اور اب کسائی کے نام سے اسے ایجاد کیا جاتا ہے نے گینیکولوجی میں تحقیق کر کے سرجری کی نئی تریافت بھی کی تھی اور اسے اپنے تجربے کے لیے خواتین درکار تھی اس لیے ظاہر ہے کہ ایک نصر پرس ڈاکٹر اپنی ناو آموز تحقیق کی بھینٹ سفید فارم عورتوں کو تو چڑھا نہیں سکتا تھا اس لیے اس نے تجربے کے لیے ان سیاہ فارم افریکن عورتوں کا انتخاب کیا ڈاکٹر جیمز نے انہیں بغیر بے ہوش کیے غلام عورتوں کے عذیتناک اپنیشن شکر نہ شروع کر دیئے اور اس اپنیشن کے دوران تقلیف سے بچانے کے لیے کوئی دبات نہیں دی جاتی تھی اس کے صفاقانہ تجربے کی بھینٹ چڑھنے والی ایک سترہ سالہ سیاہ فارم لڑکی انعقا کے تیس آپریشن ہوئے یہ ڈاکٹر اس قدر نسل پرستی بھی اندہ تھا کہ اس نے نہ صرف سیاہ فارم عورتوں کے آپریشن کیے بلکہ ان کے ننے بچوں پر سرجری کے ایسے ایسے تکلیف دے عمل بھی کیے تجربے کیے جسے لفظوں میں بیان کرنا ناممکن ہے جب اس نے سیاہ فارم عورتوں پر اپنے خوب ہاتھ صاف کر کے مہارت حاصل کر لی تو پھر اس نے سفید فارم عورتوں پر پھر آپریشن شروع کیا اس نے لیکن یہاں ان سفید فارم عورتوں کو تکلیف رضیت سے بچانے کے لیے انتیزیا دی جاتی تھی جب اس ڈاکٹر جیمس نے ان صفاقانہ جرائی کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے حامی کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ یہ آپریشن غلام عورتوں کی رضا مندی سے کرتا تھا دراصل وہ یہ بات کرتے ہوئے بھول جاتے ہیں کہ غلام صرف ہاں کرتا ہے نہیں کہنے کی قیمت بھی وہ خوب جانتا ہے اور یہی نصر پرست امریکن بھی یہی جواز پیش کرتے ہیں اس وقت امریکہ میں کوئی قانونی طور پر مانی نہ تھی اس پر آج امریکہ کو فخر کرنے کے بجائے شرمندہ ہونا چاہیے اور سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس صفاق ڈاکٹر کا مجسمہ نیو یارک شیٹی کے مشہور سنٹرل پارک میں پھر نصب کیا گیا جہاں ہر سال لاکھوں سے آتے اور اس بے رحم ڈاکٹر کو انسان دو سمجھ کر خراج تحسین پیش کرتے لیکن جب عوام کو اس حقیقت کا علم ہوا تو پھر حکومت پر سخت تباہ ہوا گیا اور عوام کے پر دور احتجاج پر اس مجسمے کو پھر ہٹا دیا گیا اور وہاں اندرج تھے جن پر اس نسل پرست گانیکالوجسٹ نے سرجری کی عذیتناک تجربات کیے تھے حقیقت یہ ہے کہ نسل پرستی ایک مخصوص ذہنی رویہ اور رہجان کا نام ہے جسے ختم کیے بغیر جدید امریکہ کا تصور مسخ ہوتا ہے امریکہ کے جنوبی ریاستوں میں غلاموں کی قانونی حیثیت تھی لہٰذا وہاں کے لوگوں میں آج بھی نسل پرستی کی اثرات نظر آتے ہیں سفید فارم مردوں کی طرح سفید فارم عورتوں بھی نسل پرست تھی مشہور امریکی صدید جارڈ واشنٹنگ کے پاس اٹھارہ سیاہ فارم غلام تھے تو اس کی بیوی کے پاس چورہ سی سیاہ فارم غلام تھے وہ فریکن نسل پرست غلاموں کی بڑی تعداد کے مالکان سفید فارم عورتیں تھی انہیں آوائل عمری میں یہ سبق ملتا تھا کہ والدائن اپنے بچوں سے خوش ہو کر اپنے بطور انام سیاہ فارم غلام دیتے ہیں اور لڑکیوں کے ان کے جہیز میں سیاہ فارم مردوں اور عورتوں بطور غلام دیے جاتے اور غلاموں کی تعداد سے اس خاندان کی مالی حیثیت کا پھر مالے جاتے تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ ظلیل کیا جا سکے غلامی کی اس نظام کو برقرار رکھنے کیلئے ظلم اور بدترین تشدد لازم سمجھا جاتا تھا تاکہ ان کے ذہنوں پہ اپنے آقووں کا مستقل خوف بیٹھ جائے یہی وجہ ہے کہ سفید فارم عورتوں کو بھی اپنے غلاموں کو بدترین نشانہ بناتے ہوئے ذرا سے بھی آر محسوس نہ ہوتی کبھی تو وہ اس قدر تشدد کیا جاتا کہ وہ غلام بیچارہ درد کا تاب نہ لا کر مر جاتا گھر میں کام کرنی والی ان کا پیٹ پھر کر ان کو کھانا نہ دیا جاتا ایک واقعہ بیان میں اب کرتا ہوں جو کتاب میں نے پڑھا تھا کہ اس کی ایک مالکن ہر روز اپنے بستر پر تھوڑی سی مٹھائی رکھ دیا کرتی تھی اور کچھ دنوں کے بعد جب اس نے دیکھا کہ اس کے بستر سے مٹھائی غیب تھی تو اس عورت نے شک کی بنا پر غلام لڑکی اور وہ دانتوں سے محروم ہو گئی اس کی مالکن نے اس کو کسی کی حوالے کرتے ہوئے کہا کہ اب وہ اس بدنما چہرے کو دیکھنے کیلئے مزید تیار نہیں جو غلام عورت یا مرد ہوتی پر حکم اس کا مالک یا مالکن کا ہونا کسی اور کو حق نہیں ہوتا تھا اس کی غلام زبدستی پکڑ کر جنوبی اور شمالی بریعظم امریکہ لائے جاتے اور ان کی عمریں پندرہ سال سے تیس سال کے درمیان ہوتی یہ غلام زنجیروں میں جھکڑے ہوتے تھے وہ تو بیچارے اپنی منزل سے بھی نہ آشنا ہوتے بیری جہازوں میں ان کی بلند آواز میں آہو بگا ان گوروں کے پر کوئی اثرات مرتب نہ کر سکتی اور نہ ہی ان میں کوئی رحم کا جذبہ پیدا ہوتا غلام عورتوں پر تو سمندری راستہ پہ ہسٹری کے دوائے پر تھے انہیں بے دردی سے کڑے مار کر خاموش کیا جاتا اور ان بیچاروں کو یہ بھی علم نہ ہوتا تھا کہ وہ اب کبھی بھی اپنی زندگی میں اپنے پیاروں کو دوبارہ نہ مل پائیں گے ان غلام عورتوں سے تو ملحابی جنسی تشدد کرتے تھے جو لوگ انہیں غلام منڈیوں میں فروخت کرتے تھے وہ بھی ان سے جنسی تشدد اپنا حق سمجھتے تھے حتیٰ کہ ان کے والدین بھائیوں اور شہروں اور دیگر کے سامنے عثمت دری کرنا دوسروں کو پیغام دینا مقصود تھا کہ وہ کس قدر بیبس اور کمزور ہیں اپنے بچوں کو بچانے کی طاقت بھی نہیں رکھتے آج بھی قبائلی نظام میں عثمت دری کو خوف میں مقتلع دشت گرد زدہ کرنے کے لیے اور اپنے اختیارات اور طاقت کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے جس طرح پاکستان میں دشمن میں اپنے مخالف کی عورت کو اغوا کرنا یا دشت پیدا کرنے کے لیے انہیں برہنہ کر کے جلوس نکالنا کے کئی واقعات ہوتے رہتے ہیں امریکہ میں ایک تحقیق کے مطابق سفید فام مالکوں نے پندرہ سے تیس سال کی اٹھاون فیصد غلام عورتوں کے ساتھ جنسی زیادتی اور سکت تشدد کا نشانہ بنایا تاریخ میں اتنے بڑے پیمانے اور اتنے طویل عرصے تک لکھوں عورتوں کی بقاعدہ آپ روزی کا کوئی واقعہ نہیں ملتا یہ سیاہ فام عورتیں اپنی پسند کی شادی نہیں کر سکتی تھی جو عورتیں اپنے سفید فام مالکان کی اصول سے انحراف کرتی تو انہیں اجتماعی زیادتی کا نشانہ پر آیا جاتا کئی بار تو ان بیچاریوں کے خطنے کر کے مار مر کر حلاق کر دیا جاتا جن عورتوں سے اولاد نہیں چاہیے جب ان پر آتشک کا جو مرز تھا اس پر تجربہ کرنا مقصود ہوتا تو ان کالے مردوں کو برتی کر جاتا کہ اس مرز کا علاج ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا اور اس علاج سے کیا نتیجہ برامت ہو سکتا ہے یہ تجربے ان لوگوں کو بتائے بغیر کی جاتے یہ مرز ان کی سیاہ فام عورتوں میں منتقل ہو جاتے سیاہ فام عورتوں نے اس ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے فرار کا راستہ بھی اپنایا وہ چلی چائی کرتی تھی اور وہاں زمین کے اندر سات فٹ کی گہری غاروں میں پناہ لیتی اور کئی برسوں تک چھپی رہتی میں ان کا مقابلہ کر سکے یہاں مجھے اس ظلم و جبر کے حوالے سے کئی تحقیقی آرٹیکلز پڑھنے کا اتفاق ہوا جہاں مجھے حیرت ہوئی کہ ان سیاہ فام غلام عورتوں نے اپنے بچوں اور ایندہ نسلوں کے اندر امید زندگی طاقت اور مزاہمت کے جذبے کو مرنے نہ دیا ان عورتوں نے اپنے ثقافتی ورسہ انہیں منتقل کیا یہی وجہ ہے سدیوں پر محیط اس طویل ظلم کی داستان رقم کھونے کے باوجود انہوں نے اپنی انفرادیت برقرار رکھی اگرچہ وہ نسل پرست نہ تھی لیکن نسل پرست کے خلاف مزاہمت میں ہرائے اولت کا دستے کا وہ کردار عدا کرتی رہی ان میں کچھ ایسی عورتوں کا بھی ذکر کرنا ضروری ہے جنہوں نے جرت اور بہادری کی داستان رقم کی ان میں ایک نام ہریٹ جیک پیس کا نام تھا جس نے غلامی سے نجات کے لیے طویل عرصے تک زبردست مزہمت کی اس کا مالک اسے بارہ جنسی تشدد کا نشانہ بناتا اور وہ اپنے مالک کے گھر سے فرار ہو کر ایک ایسی جگہ چھا چھپی جہاں ہوا اور روشنی کا گزر نہ ہو پاتا تھا وہ وہ وہاں سے ایک باریک سے چھوٹے سے سراخ اس نے کیا اور وہاں وہ وہ بہر کا نظارہ کرتی اور وہاں وہ سات سال تک چھپی رہی پھر نارت کیرولین ایریا میں فرار ہو کر نیو یارک آگئی جہاں غلامی کے خلاف تاریخ کے بہت سے اہم کار قرآن موجود تھے ہیریٹ کا مالک اس کا پیچھا کرتا جب نیو یارک آن پہنچا کیونکہ قانونی طور پر مالک کو حاصل حق حاصل تھا کہ فرار ہونے والے کسی بھی غلام کو بازیاب کرا سکتا تھا ہیریٹ کی داستان طویل لیکن دردناک ہے وہاں اس چند سفید فارم لوگوں کی مدد سے غلامی سے ازادی حاصل کی پھر ایک شاندار کتاب بھی لکھی جو امریکی لیٹریچر کی کراسک کا درجہ رکھتی ہے اس عدوی شہکار کے متعلقے سے وہ تمام تجربات سامنے آ جاتے ہیں جس سے صدیوں سے سیاہ فارم عورتوں کو امریکہ میں ان کو سامنا تھا اس طرح ہیریٹ کی طرح ویلیم اور ایلن کی داستانیں حیران کر دینے والی ہیں ان دونوں نے 1848 میں شادی کی انہیں ڈر تھا کہ ان کے مالکان ان کو کہیں الگ فروک نہ کر دے اس لیے انہوں نے فلافیڈیا صرف فرار ہو کہنے کا منصوبہ بنایا اور اپنا بیس بدل کر رائے فریار اختیر کی ان کا رنگ کھلتا ہوا تھا اس نے اپنے بال کٹوائے اور مردوں کا لباس پہنا اور سر پر پٹیاں باندھ کر سفید فام مرد کا روپ دھار لیا ویلیم کا رنگ سیاہ تھا اور اس نے خود کو سفید فام مرد کا غلام زہر کیا دونوں ٹرین پر شمال کی طویل سفر پر روانہ ہوئے اسی بحروب پر انہیں کئی دن تک ٹرین اور سٹیمر پر سفر کیا کئی بار پکڑے جانے سے بال بچ گئے ویلاخر فلال لیفیا میں وہ پہنچ گئے وہاں سے وہ بوسٹن گئے پھر پڑی تگو دو سے بچاتے برطانیہ پہنچے جہاں انہوں نے اپنی سفر کی رو دار لکھی جو عدب کی دنیا میں ایک شاہکار تصنیف تھی اس طرح کے موضوع پر مارگرڈ میچل نے بھی ایک ناول جس پہ بڑی مقبولیت حاصل ہوئی اور انیسو انتالیس میں اس ناول پر ہالی ورڈ نے شورایا فاک فلم بھی بنائی جس سے بخوبی اس دور غلامی کا اندازہ ہو جاتا تھا بہرحال امریکہ کے سماج میں آج بھی نسل پرستی کی خوب قہیم میں ملتی ہے جن میں اچھے خاصے بظاہر پڑے لکھے لوگ جن میں صحافی اور قانون دان اور پروفیسر بھی شامل ہیں جن انہیں ٹرمپ کی صدارتی انتخابات میں حمایت اس لیے کی کہ اس کے پرگرام سے نسل امتیاز کی برابر حصہ ڈالنے سے بخوبی ہمیں ہو جاتا ہے اس بار انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ امریکہ میں منقض ہونے صدارتی انتخابات میں صفید فارم مرد اس مظالم اور بربریت کا مدعویٰ کر سکیں گے اور یہی وجہ ہے کہ اس بار بھی جو صدارتی انتخابات تھے اس میں ریشزم کے اوپر نسلی امتیاز کی اوپر نے ایک بڑا قلیدی کردار دیا کیا صدیو کا پرانا حساب فقط قانون سازی سے نہیں بلکہ نسل پرستانہ رویوں روجان فات کو ختم کرنے سے ممکن ہے اور تاریخ امریکن قوم کے اٹھائے ہوئے اسلاحات کی منتظر ہے بہت شکریہ